یہ جو ویدن فیملی شادی ہے یا فورس فل جو میریج ہے اس سے ہٹ کے اب جبکہ لوگ بہت زیادہ پڑ گئے لڑکیاں بھی عالی تعلیم یافتہ ہیں لڑکے بھی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جو اوٹ آف فیملی بھی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں توقعات بہت زیادہ ہیں اور جو ریل لائف ہے لگتا ہی ہے کہ جیسے ہم ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں یا نیٹ فلکس پہ ہم لائف دیکھتے ہیں شاید ریل لائف بھی بیسی ہے تو کیا جوڑے اس توقعات کے ساتھ نہیں شادی کے بندر میں بند رہے دیکھیں جو لوگ اپنی خاندان سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں this is the biggest step we are going to do the big compromise تو یہاں پر تو پھر ideal marriage ہونی چاہیے expectation کا level اور بڑھ گیا جب expectation کا level بڑھ گیا اب وہاں سے problem میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکی کی فیملی اس کو اس طرح سے guide نہیں کرے گی جو guidance ہونی چاہیے لڑکے کی فیملی بھی وہاں guide نہیں کرے گی کہ بھئی out of family ہے اس کے reasons یہ ہیں کہ یہاں تو یہ بہت rich لوگ ہیں یا بہت نامور لوگ ہیں یا کوئی نہ کوئی لوگوں نے ایک reason ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک شادی ہونے جاتے ہیں ہونا بھی ایک reason ہے ہاں ہاں تو اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے شادی بہت practical relationship ہے بہت practical اس میں آپ سمجھیں گے emotions جو ہوتے ہیں وہ توڑے وقت کے بعد بلکل zero ہونے لگتے ہیں بہت emotional ہو کے decision ہو رہا ہوتا ہے بعد میں پھرکل practical life ہوتی ہے وہاں پہ پھر جو لڑکا لڑکی کا اپس میں match ہے نا mind make up ہے وہ نہیں ہو پاتا ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے تو یہ سوچا تھا یہاں سے یہ نہیں مطلب آپ یہ کہلے کہ وہ بہت زیادہ greedy ہو کر کسی بھی چیز کو expect کر رہے ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں سے جہاں سے مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا compromise کیا تھا out of cast out of family اور ہمارے parents نے یہ 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 ہمارے ذہنوں میں ڈالا تھا کہ وہاں سے یہ ہوگا یہاں سے یہ ہوگ کہ وہاں سے پھر مجھے لگتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو چیزیں ایک دوسرے سے expect کرتے expectations پوری نہیں ہوتی پھر ان کے آپس کے ایک تلاف آج شروع ہو جاتے ہیں اچھا جو materialistic جو approach ہے یا monetary benefits کو اگر آپ سامنے رکھ کے یا even لڑکیاں آج کل professional بھی اس لیے ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ لڑکی doctor ہوگی engineer ہوگی IT specialist ہوگی تو اس کی بنیاد پہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ کہیں باہر چلا جائے گا immigration کروا لے گا اچھا جب اس طرح کے monetary benefits درمیان میں آ جائیں اور real life اس سے مختلف ہو یا وہ توقعات جو رکھ کے آپ نے شادی کی وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تو اب اس میں آپ اس فرد کو ہی زندگی سے کاٹنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ نے target ہی یہ کیا تھا کہ یہ آئے گی تو میری زندگی سمجھ جائے گی اصل میں یہاں پہ problem یہ آتا ہے کہ monetary benefit تو مل جاتا ہے immigration بھی ہو جاتی ہے وہاں جا کے life actual start ہوتی ہے جب میہ بی بی کے آپس میں understanding نہیں ہوتی ایک bond develop نہیں ہوتا لڑکی compromise نہیں کرتی وہاں سے problem چکے کیونکہ اس کو تو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے اس purpose سے شادی کی the purpose is full so پوری زندگی ابھی آدمی compromise کرے that is not possible کیا تو آپ پوری زندگی Israël ڈالی بھی ڈالی بھی